اسلام علیکم ٹو اول میری یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا ہمارا عنوان ہے تیسری عالمی جنگ عظیم دنیا کی موجودہ صورتحال تو چلیں شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں دو بڑی عالمی جنگیں گزر چکی ہیں پھر میں انسانوں کی لاشوں کے امبار لگ چکے تھے وہ دنیا میں ایک بھیانک تواہی مجید تھی دنیا کی پہلی جنگ عظیم کا آغاز 28 جولائی 1914 کو ہوا جو 11 نومبر 1918 تک جاری رہی اس جنگ کو دنیا کی سب سے بھیانک جنگ قرار دیا جاتا ہے دنیا کی دوسری عالمی جنگ عظیم 1949 کو شروع ہوئی اور 1945 تک جاری رہی دنیا کی ان دونوں عالمی جنگوں کو تاریخ کی سب سے بھیانک جنگیں کہا جاتا ہے بگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں ان دونوں جنگوں سے بھی زیادہ بھیانک جنگ ایک اور جنگ ہوگی جس کو تیسری عالمی جنگ عظیم کہا جاتا ہے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ تیسری جنگ عظیم اتنی بھیانک ہوگی کہ شاید اس میں پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے کیونکہ یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی جس کے نقصانات پچھلی دونوں جنگوں سے زیادہ ہوں گے اس وقت جو دنیا کی موجودہ صورتحال ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ مل کر فلسطین کے انہتے فلسطینوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور لگتا ایسا ہی ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی کیا شاید آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے کیا تیسری جنگ عظیم جب شروع ہوگی ساری دنیا کے موالک اس میں شامل اور تباہ ہوں گے یا کچھ موالک بچ بھی جائیں گے میرے دوستو دنیا کے بڑے سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں صرف دس موالک کیسے ہیں جو اس جنگ عظیم سے محفوظ رہیں گے لیکن مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس بارے میں مکمل آگاہی صرف ذات واحد اللہ تعالیٰ کو ہی ہے ہم صرف کیا سرائیاں ہی کر سکتے ہیں ہمائیں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے وہ کون سے دس موالک ہیں جو کہ تیسری جنگ عظیم میں سائنسدانوں کے مطابق بچ جائیں گے ان موالک میں پہلے نمبر پر فیجی آتا ہے بہر القاہل پر واقعی دور الہفتادہ جزیرہ ہے جو کہ برکل امن پسند ہے فیجی ہزاروں سال سے انسانی عبادکاریوں کا مرکز رہا ہے یہ جزیرہ اپنا ہناش خود پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے اگر دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو ایک محفوظ مقام ثابت ہوگا دوسرے نمبر پر آئرلینڈ آتا ہے آئرلینڈ یہ ایک امن پسند ملک ہے اور یہ نیٹو کا ممبر بھی ہے تیسری جنگ عظیم ہونے کی صورت میں یہ بھی محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے وہ مارٹا ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور یورپ میں واقعہ ہے دوسری جنگ عظیم کی صورت میں بھی مارٹا ایک محفوظ مقام تھا اس لئے اس جزیرے کو تسخیر کرنا آسان نہیں یہ اتنا چھوٹا جزیرہ ہے اور یورپ میں واقعہ ہے اس پر ایٹم بم بھی کلایا جائے تو ایٹم بم ضائع کرنے کی پرادف ہوگا لہٰذا تیسری جنگ عظیم کی صورت میں مارٹا کو بلکل نزنداز کر دیے جائے گا جس کی وجہ سے یہ ایک محفوظ مقام ثابت ہوگا اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ڈین مارک آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تسری جنگ عظیم کی صورت میں ڈین مارک کا بہت نفصان ہو سکتا ہے کیونکہ ڈین مارک بھی نیٹو کا ممبر ہے اس کے بہوجود ہی ایک محفوظ مقام ثابت ہوگا کیونکہ اس کی وجہ گرین لینڈ ہے جو کہ ڈین مارک کا حصہ ہے تسری جنگ عظیم کی صورت میں گرین لینڈ ڈین مارک کے شہروں کے لیے محفوظ مقام ثابت ہوگا اس لسٹ میں پانچوں نمبر پر جو ملک آتا ہے وہ آئس لینڈ ہے آئس لینڈ ایک پور امر ملک ہے یہی وجہ ہے کہ دو ہزار پندرہ میں گلوبل ایسٹ انڈیکس میں یہ پہلے نمبر پر رہا ہے اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ ایک محفوظ ملک تصور کیا جائے گا چھٹے نمبر پر چلی آتا ہے چلی جنوبی امریکہ کا ایک ایسا ملک ہے جو کہ تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے وہ ترقی میں چلی جنوبی امریکہ میں پہلے نمبر پر ہے اس کا محلے وقوبی ایسا ہے جو کہ اسے ایک میں فوظ ملک بنا دیتا ہے جبکہ اس کی آب ووابی صاف ستری ہے اگر تیسری جنگ ازیم ہوتی ہے تو چلی بھی ایک میں فوظ ملک تصور کیا جاتا ہے ساتھے نمبر پر بھوٹان آتا ہے حالانکہ بھوٹان کی سرحدیں انڈیا اور چائنہ سے ملتی ہیں انڈیا اور چائنہ وہ ملک ہیں جو تیسری جنگ ازیم شروع کرنے میں ایک قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھوٹان ایک پرامن ملک ہے اور بھوٹان کے امریکہ کے ساتھ بھی کوئی ڈبلومیٹک ریلیشن نہیں یہ یقین ہے تیسری جنگ ازیم ہونے کی صورت میں ایک پرامن ملک ہوگا اس لسٹ میں آٹھا نمبر توالو کا آتا ہے یہ بحر القاہل پر واقع ایک بہت ہی چھوٹا سا جزیرہ ہے توالو کی عبادی بہت محدود ہے اسی وجہ سے کوئی سا ملک اس پر حملہ نہیں کرے گا انعاش کے معاملے میں یہ ملک خود مختار ہے لہٰذا توالو بھی پرامن ملک اور جنگ کے ساتھ سے محفوظ جانا جاتا ہے اس لسٹ میں نوے نمبر پر نیوزیلینڈ آتا ہے نیوزیلینڈ ایک تک یہ افتم ملک ہے یہ ایک مستحکم اور جمہوری ملک ہے اور یہ ہمیشہ سے پرامن رہا ہے یہ ملک دنیا میں ہونے والی کسی بھی جھاریت میں ملوث نہیں رہا اور نیوزیلینڈ بھی سویزیلینڈ کی طرح پہاڑوں اور وادیوں میں گھرا ہوا ہے وہ یہ پہاڑی سلسلہ اس کی دفعہ میں اہم کردار ادا کرے گا اس کے علاوہ یہ ملک اپنا ناج خود پیدا کرتا ہے اگر کسی جنگ عظیم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نیوزیلینڈ اپنا دفعہ بخوبی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لسٹ میں آخری اور دسٹرے نمبر پر سویزیلینڈ ہمیشہ سے ایک پر امر ملک رہا ہے عسکری طاقت کا حامل یہ ملک ہمیشہ ہی غیر جانب دار رہا ہے اگر تیسی جنگ عظیم ہو جاتی ہے تو سویزیلینڈ کی ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے وہ دنیا کے دس والے تو تیسری جنگ عظیم کی صورت میں محفوظ رہیں گے سائنسگانوں کی پیشن گوئیوں اور رسرچ کے مطابق امیت کہتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دباہ دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ سب سے پہنچ سکے